اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیخ ناجی کے ساتھ آج جس سوال کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اس کا تعلق براہ راست پاکستان کی داخلی سلامتی اور ہماری اور آپ کی زندگیوں سے ہے پاکستان مسلم لیگ نون اپنی سیاسی کمپین میں طالبان سے مذاکرات کا ارادہ ظاہر کرتی رہی پانچ جون دوہزار تیرہ کو عزیر اعظم نواز شریف نے حلف اٹھایا اس کے بعد کیابنٹ کی فارمیشن ہوئی اس کے بعد جہاں دوسری ترجیحات کا ذکر ہوا وہاں پہ طالبان سے مذاکرات کا ذکر ہوا نواز شریف نیویوک گئے اقوائے متحدہ کی جنرل ساملی سے خطاب کرنے کے لیے اس سے پہلے لندن رکے وہاں بھی طالبان سے مذاکرات کی باتیں ہوتی رہی پھر 23 اکتوبر 2013 کو مریقی صدر براک اوبامہ سن کے بلاقات ہوئی وہاں بھی جو گفتگو ہوئی اس میں طالبان سے مذاکرات کی بات ہوتی رہی ڈرون حملوں کا معاملہ بھی آیا لندن جا کے دوبارہ سے نواز شریف نے یہی ضرورت پر زور دیا واپس آئے پھر برطانیہ گئے اور اس کے بعد ہم نے سنا کہ طالبان سے مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے طالبان کی طرف سے مختلف موقف سامنے آتے رہے جس کی وجہ سے ایک دھند چاہی رہی کبھی معاملہ یہ آیا کہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے کبھی یہ بات سامنے آئی کہ حکومتی وفد آ جائے تحفظ دینے کے لیے ہم تیار ہیں اب یہی کشمکش جاری تھی کہ اس دھند میں ایک گہری بجلی ڈرون حملے کی کڑکی اور جس کے نتیجے میں تحریک طالبان پاکستان کی امیر حکم اللہ محسود کی حلاکت ہو گئی اب معاملات پھر دھند میں چلے گئے ہیں وہ حکومتی وفد جس نے آج روانہ ہونا تھا اسے روک لیا گیا ہے پاکستان کے وزر داخلہ چودرین نصار نے تمام سیاسی قائدین سے رابطہ کیا ہے اگلی لاحی عمل کیا ہوگا ایک خوف ہے جو پورے ملک میں ہیں ایک سوال ہے جو سب کی آنکھوں میں ہیں کہ آگے ہم چلیں گے کس راستے پر چلیں گے اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس گفتگو پر شرکت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لاہور سے جناب احمد رشید صاحب معروف سکولر ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سعید غنی صاحب سینیٹر سعید غنی پاکستان پیوز پارٹیسن کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ مراد سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے یہ اسلام آباس سے ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آگاز کروں سب سے پہلے میں ٹیلی فون لائن پر بات کرنا چاہوں گا جماعت و دعویٰ کے سبرا جناب حافظ سعید صاحب سے جی اسلام علیکم حافظ سعید صاحب حافظ صاحب یہ آپ بہت نزدیک سے حالات کو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے واقعات تیزی سے ترتیب پا رہے ہیں یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے دیکھیں جی آپ جانتے ہیں کہ اے پی سی میں یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ طالبان کے ساتھ حکومت مذاکرات کرے حکومت نے مذاکرات کے لیے پیش قدمی بھی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بہت آگے جا چکے ہیں لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ امریکہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ یہ مذاکرات ہوں نتیجہ خیض ہوں اور پاکستان میں عمل و عمان خائن ہو جائے تو سچی بات ہے انہوں نے حکیب اللہ محسود پر ڈرون حملہ نہیں کیا بلکہ یہ ڈرون حملہ یعنی مذاکرات پر ہے پاکستان کے عمل کو تباہ کرنے پر ہے اور یہی اس کی توقع تھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور بلکل وہ ہو چکا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلکل مذاکرات نہ ہو اور اس پورے کھیل میں انڈیا بہت بنیادی کردار ادا کر رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہر وقت تخریب کاری ٹارجٹ کلنگ دماغ کے یہ سلسلے جاری رکھنا چاہتے ہیں انڈیا اور امریکہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں وہ پاکستان کو اس صورتحال سے دوچار رکھنا چاہتے ہیں تو بلکل اس موقع پر جبکہ مذاکرات یعنی بہتر شکل اختیار کرنے والے تھے تو اس موقع پر حکیم اللہ معصود پر حملہ جو ہے وہ حقیقت میں مذاکرات کو ختم کرنے اور پاکستان کے عمن کو تباہ کرنے کی بنیاد ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع سے اس حساس موقع پر پوری قوم کو متفق ہونا چاہیے حکومت اور عوام کا محفظ ایک ہونا چاہیے اور قبائل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی امریکہ اور ہنڈیا کی شرارتیں سمجھ آ جانی چاہیے تو سب کو اس وقت اپنا گھر بچانا چاہیے اپنے لوگوں کو ہلاکت سے بچانا چاہیے اور دشمن کو دشمن سمجھ کر اس کے خلاف اور اس کی تدبیروں کے خلاف اس کی سادشوں کے خلاف صحیح اخدام کرنا چاہیے حافظ صاحب یہاں میں گزارش کروں گا قطعہ کلامی کی معذرت میں گزارش کروں گا کہ اب ایک خوف کے سائیں ہیں جو پاکستان پر اس وقت منڈا رہے ہیں خاص طور پر پشاور خبر پختون خواہ میں اور وہ یہ ہے کہ اس کا رد عمل تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جو آئے گا اس کا شکار اگین پاکستان کے وہ عوام ہوں گے جو نہ کہیں ان کے بیچاروں کی آواز سنی جاتی ہے نہ کسی لینے میں نہ دینے میں ہیں تو آپ ان سے کیا اپیل کریں گے دیکھیں جی میں اللہ کے فضل سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ طالبان بہت حد تک اس خیل کو سمجھ چکے ہیں اور خاص طور پر یہ موجودہ حملہ جو ہے یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے بالکل کافی ہو چکا ہے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات آگے چلیں گے اور یہ مذاکرات کو توڑا نہیں جائے گا اور طالبان بھی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر سوچیں گے اور حکومت کو بھی اس وقت بہت نرم رویہ اختیار کر کے سازشوں کو ناکام کرتے ہوئے اس مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے جماعتوں کو کردار ادا کرنا چاہیے یہ صاحب واضح ہے کہ ہم کسی پر تکیہ نہ کریں امریکہ اور انڈیا کی طرف نہ دیکھیں ہم اپنے گھر کو سواریں اپنے گھر کو ساف کریں اور اپنے اندر سے وہ ساری قوت اتحاد کی پیدا کر کے اس مسئلے کو حل کریں مجھے انشاءاللہ توقع ہے کہ طالبان اس سنجیدہ موقع پر یہ ایسا نہیں کریں گے کہ وہ رب عمل میں آ کر اور امریکہ کی سازش کامیاب کرنے کے لیے اور انڈیا کی تدبیریں ان کا حصہ بننے کے لیے وہ یہ سارا کھیل کھیلیں گے بلکہ وہ حقیقت کو سمجھ کر وہ انشاءاللہ مذاقرات کے لیے ہی آماتہ ہوں گے بہت بہت شکریہ حافظ صاحب سرید غنی صاحب آپ اس حملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے حافظ صاحب یہ گفتگو سنی آپ کیا فرماتے ہیں حافظ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس پورے کھیل کے پیچھے انڈیا اور امریکہ کا ہاتھ ہے اور غالب امکان بھی یہ یہ کہ شاہد ہوگا نہیں لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک لطیف اللہ محسوس صاحب پکڑے گئے جو ٹی ٹی پی کے غالباً نمبر ٹو کمانڈر تھے ڈپٹی تھے ان کے اور ان کے متعلق کی اطلاعات آئیں کہ وہ افغان انٹیلیجنس سے میٹنگ کرنے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی فوج پر وزید حملے وہ کس طرح کریں اب اگر افغان انٹیلیجنس کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے تعلقات بھارت کے ساتھ ہم سے زیادہ اتریری بھی ہیں اور شاید ان کے کہنے پر بہت سارے کام کرتے بھی ہوں گے تو اس سے ایک تاثر تو یہ بھی ذہن میں آیا کہ شاید جو لطیف اللہ محسوس صاحب مرگ گئے تھے انڈریکٹلی انڈیا کی کسی کسی کی حمایتوں کو حاصل ہو رہی ہو ورحال یہ ایک مفروض ہے اور اطلاع تھے لیکن بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر یہ یقین ہے ہمیں بھی اور طالبان کو بھی کہ امریکہ اس ملک میں امن نہیں چاہتا اور امریکہ مذاکرات کے تمام جو کوششیں ہوتی ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس طرح کے اٹیکس کر دیتا ہے اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے اوپر بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ایسے ایکشنز اس ملک میں نہ کریں جس کی وجہ سے لوگوں کی ہمدردیاں ان سے دور ہوں بلکہ ہمدردیاں جو شاید کسی وجہ سے ان کی طرف جا بھی رہی ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اب بنیادی سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ ابھی ابھی ٹی وی پر میں خود دیکھ رہا تھا کہ کوئی آزم تارک صاحب ان کے ترجمان ہیں طالبان کے جنوبی وزیرستان کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب ہم اس لیے کہ مذاکرات کے نام پر ہمیں ہمارے ساتھ تو ایک دراما ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کھیل کھیلے جا رہا ہے اب اگر طالبان کی طرف سے دوبارہ اٹیکس اٹیکس کا آغاز اس طرح ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا پاکستانی حکومت کے لیے بھی کہ اس کے پیچھے سیاسی جماعتیں بھی کھڑی ہوں اور قوم بھی کھڑی ہو اور وہ مذاکرات کے عمل کی سپورٹ کر سکے اب اگر سازشیں ہو رہی ہیں مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے حکومت کے لیے بھی بلکہ اس سے زیادہ تاریبان کے لیے بھی اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آگے بڑھ کر مذاکرات کی کوشش کی ہے میجر جنرل سناولہ نیازی پر اٹیک ہوتا ہے حکومت پھر کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے تشاور میں چرچ پر حملہ ہوتا ہے حکومت کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے مراسلی صاحب آپ کا کردے ملکہ آئے ساری گفتگوی پر دیکھے اس طرح کہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی کہا تھا جو ولی ورحمان پر ڈرون حملہ ہوا اگر آپ کو یاد ہو نیک محمد پر ڈرون حملہ ہوا جیسی تحریک انصاف کی خیبر وقت مخامہ حکومت بنی اور حملہ مذاکرات کی بات کی تو اگلی ہی دن ولی ورحمان کو ڈرون حملے میں مارا گیا اور اب جب پوری پولٹیکل پارٹیز اور پاکستان پاکستان کی جتنی بھی پولٹیکل فورسیز ہیں وہ سب اکٹی ہو کے مذاکرات کی طرف پڑھ رہے تھے تو اسی وقت پہ ڈرون حملہ ہونا اور ہمارے مذاکرات کو میں خلل ڈالنا سپو تاج کرنا میرے خیال سے اس سے امریکہ کی جو ارادتیں وہ واضح ہو چکے ہیں وہ خود جو ان کی جنگ تھی وہ خود جا کے قطر میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے لگے ہیں اور اگر پاکستان یہاں پہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو الٹا یہاں پہ ہمارے مذاکرات میں خلل ڈالا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دو تین چیزیں جو امریکن کانگریس کا وہ ایک سٹیٹمنٹ آیا گریسن کا کہ اس نے کہا کہ پاکستان کی مشاویرہ سے یہ ڈرون حملے ہوتے اگر پاکستان چاہے تو کل کوئی یہ ڈرون حملے رکھ سکتے ہیں تو میرے خیال سے پاکستانی حکومت کو اس کا بیجاب دینا چاہیے آپ اس بات کو سچ کیوں سمجھتے ہیں آپ اس بات کو سچ کیوں سمجھتے ہیں پھر یہ سازش نہیں ہو سکتی اس پر اس سوال کا میں جواب یعنی یہ کہنا کہ پاکستان چاہے تو ڈرون حملے رکھ سکتے ہیں کیا یہ امریکہ کی سازش نہیں ہو سکتی اس کا سوال کا میں جواب آپ سنوں گے اس کیسے بریک کے بعد جی ویلکم بیک ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے حال ہی میں جس کے نتیجے میں حکیب اللہ محسود کی حلاکت ہوئی ہے اس کے اثرات مذاکرات پہ کیا پڑھ سکتے ہیں خطے کے امن و امان پہ کیا پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں پرگرام کے سیگمنٹ میں جناب احمد رشید صاحب نے بھی کیا ہے جن کو میں ویلکم کرتا ہوں اور انہی سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا احمد رشید صاحب یہ جو معاملات ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایڈوکیسی کر رہے ہیں جو انہوں کے خلاف ایک دم آواز بلند ہو جاتی ہے سوچل میڈیا میں ڈاکومنٹریز آتی ہیں طالبان سے مذاکرات کی بات آتی ہے فادیت پر زور دیا جاتا ہے وہاں سے حکومتی وفد کی تحفظ کی جقین دہانی مل جاتی ہے آل پارٹیز کانفرنس ہو جاتی ہے اور اس کے چند گھنٹے کے بعد یہ ڈرون اٹیک آ جاتا ہے تو یہ یعنی بات چیت تو ہونی نہیں تھی طالبان بالکل تیار نہیں تھے بات چیت کے لیے اور انہیں کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھایا کہ ہم کو پاکستان کو پتا چلے کہ وہ تیار ہیں بات چیت کے لیے تو میرے خیال میں امریکہ نے خاص طور اور حکیم اللہ کو جو مارا ہے ڈرون سے یہ صرف امریکی کی بات نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے سب کو بھی پتا ہے کہ ڈرون کے حملے ہوتے ہیں ان کا انٹیلیجنس اور انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر پاکستان کے سائد سے آتی ہے اب اس دفعہ بھی شاید یہ ہوا اور میرے خیال میں بہت سے لوگ خوش ہوں گے کہ ایسا آدمی جس نے سیکرو پاکستانیوں کو مارا ہے فوجیوں کو مارا ہے سیولیوں کو مارا ہے کہ ایسا آدمی جو ہے وہ اب خود ختم ہو گیا ہے اب جو اب وہ جو وہاں سے ردعمل کی بات کی جا رہی ہے انتقام کی بات کی جا رہی ہے مطلب ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہمارے جو امن و مان برقرار رکھنے والے ادارے ہیں وہ تو بڑی شدید پریشانی میں بیٹھے ہوا اب جی اب کچھ ضرور پریشان ہوں گے کہ ریاکشن جو ہوگا نا اس کا طالبان سے بڑا سخت آئے گا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ دو تین سال سے پاکستان فوج نے کوئی نوٹ وزیرستان میں کوئی ایکشن نہیں لیا ہے کوئی ٹارگٹکڈ ایکشن بھی نہیں لیا ہے ابھی وقت ہے جب یہ طالبان اپنے لیڈر نہیں ہیں جب یہ ذرا مایوس ہیں حکیم اللہ کے جانے پر یہی وقت ہے کہ کچھ کاروزار ہو نوٹ وزیرستان میں پاکستان کی طرف سے اور مگر ضرور پریشانی یہ ہے کہ بیکلاش جو ہوگا طالبان سے وہ بہت زائر ہے بہت سخت ہوگا جی مراد صحیح صاحب آپ کا جواب دیں گے کیا خیال ہے آپ کا جناب اس طرح ہے کہ پہلے تو ہمیں دو تین چیزوں کو میں بات کروں گا کیونکہ بریک آگیا بیچ میں نمبر ایک ہی کہ ہم پہلی اسی کہہ رہے تھے تیریک انصاف جب اس جنگ کا آغاز ہو اور دوہزار چار میں ہم فورسز بیج رہے تھے تیریک انصاف نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اس کے بعد جب ہمارے چالیس پچاس آزار سے جرہ پاکستانی شہید ہوئے مراد صحیح صاحب وہ تو با ٹھیک ہے اب آج پہ آئیے اس کا طالبان نے انکار کیا تھا طالبان نے اس کی ذمہ دارے قبول نہیں کی تھی تو کل کا جو واقعہ ہوئے امریک صاحب سے اس سے بہت ساری باتیں سامنے آ جاتی ہے اور پشاور کی جو آخری تین دماغیں ہوئے تھے اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے کہ آخر یہ دماغیں کیر کس نے تھے ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا اور ہمارے اپنی صفوں کو دیکھنا ہوگا اور پوری پاکستان کی پولٹیکل پارٹی جتنی ہے پوری پاکستانی عوام ہماری جتنا میڈیا انکرز ہے جنرلیسٹ ہے ان سب کو اکٹا ہونا ہوگا ایک پیچ پہ آنا ہوگا کیونکہ یہ فیصلے کا وقت ہے فیصلہ کرنا ہے ہم نے اس وقت پاکستان کیلئے اب جو میرے بھائی کوئی شمالی وزیرستان میں کاروائی کی بات کر رہے تھے کچھ کر رہے تھے مجھے افسوس ہوتا ہے نمبر ایک یہ کہ نائٹین سیونٹین آن سے دو آزار ایک تک آپ خود ان کی تربیت کرتے رہے پھر ایک واقعہ ہو جاتے ہیں اور رات کو آپ خواب دیکھ لیتے ہو کہ ان پہ کاروائی کرو یہ دیشت کر دیں پھر اس کے بعد جب آپ کاروائی شروع کر رہے تھے تو اس کی رییکشن میں آپ کے پاکستانی چالیس پچاس آزار سے جانا شہید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی سہدوں کی پاماری ہو رہی ہے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا خدارہ یہ جو آپ جنگ کی بار بار بات کرتے ہیں وار اگینس ٹیرر جنگ خود ٹیرر ہوتا ہے اس چیز کو سمجھے اس سے میرے پاکستان کا انقصان ہوا اس سے ہمارے عربو ڈالر کا نقصان ہوا اس سے بہت سارے گلچن جو ہے وہ اجڑ گئے بہت سارے گر کے چراغ گل ہو گئے آپ کے پاس مذاکرات کی بات وفاقی حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات مذاکرات کی بات مراد سعید صاحب وفاقی حکومت مذاکرات کی بات کہہ رہی ہے بہت سارے لوگ جو کہ ایسی کمروں میں بیٹھ کے ان کو نہ وزیر اتسان کا پتا ہے نہ پاٹا کا پتا ہے نہ ہماری خیبر پختنخواہ کا پتا ہے نہ ہمارے علاقوں کا پتا ہے کہ جنگ کی ریئے آپ کو نکھی بھی تحریر پڑ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں میری آواز آپ کو پہنچ میں نہیں ہے ان کو بھی بھیٹھ کے یہاں پہ سوچنا ہوگا فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس جنگ سے ہم کو نکلنا ہوگا اگر پاکستان کو بچانا ہے ڈرون حملہ ایسے وقت پہ ہوا ہے مراد سعید صاحب مراد سعید صاحب مراقرات کے لیے تیاری نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مراقرات ہونے چاہیے طالبان کو کوئی تیاری نہیں ہے مراقرات کے لیے نہ وہ کچھ چاہتے ہیں وہ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ وہ مل کر جو تختہ ہے اس کو لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ جنگ پاکستان میں شروع نہیں کی تھی نہ فوج نے شروع کی تھی نہ کوئی سیاسی حکومت نے شروع کی تھی یہ القائدہ نے شروع کی تھی اور جس میں افغان طالبان اور پھر آخر میں پاکستانی طالبان ملوز ہوئے جی آپ نے جواب دیا امراد سعید صاحب کا میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا انکلوڈ کرنا چاہوں گا جی سعید غنی صاحب آپ نے دیکھا کہ پولرائزیشن ابھی تک ہے مطبعہ کہ کوئی ایک وہی پہلے دن سے جو جھگڑا تھا سعید غنی صاحب آج بھی وہی ہے تو پھر ایک پیچ پہ آنا آگے بڑھنا انکل صاحب دیکھیں انکل صاحب مسئلہ اس میں اتنا اجھا ہوا ہے نہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہم سیدھے راستے کی طرف نہیں جا رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ سے اجتناب کرنا چاہیے یہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں باتچیت کے ذریعے مسئلوں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ دوسرا فریق بیس پہ راضی ہو اب اگر آج طالبان کے ترجمان یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کاروائیاں جاری رکھیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو کیا کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے مطبع آپ باتچیت کے ذریعے بات یہ بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ مذاکرات کی بات کر رہی تھی کر رہے ہیں وہ آج بھی کر رہے ہیں لیکن آگے سے آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے کوئی تیار نہیں مطلب اگر یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ٹھیک ہے حکومتی وفد کو ہم تحفظ دے نکلے تیار ہیں لیکن اب تو خیر وہ بات ہی ختم ہوگی مذاکرات کے اب تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اب اب کیا کیا جائے اس میں بنیادی چیز یہ ہے طالبان کا موقف یہ ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں اور پاکستان کی ریاست پر وہ اس لیے حملے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست بقول ان کے امریکہ کی اشاروں پر تمام کاروائیاں کر رہی اور ان کے کہنے پر ہم چل رہے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے اور ہم حکومت پاکستان جو مذاکرات کرنے جا رہی ہے وہ امریکی حکومت کی مرضی کے خلاف کرنے جا رہی ہے تو انہیں یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے جو امریکی یا بھارتی سازشیں ہو رہی ہیں تو اس کو ناکام بنانے کے لیے انہیں اپنا کردار بھی تو ادا کرنا چاہیے یہ تو نہیں کہ اگر کوئی شخص سازش کر رہا ہے تو آپ اس کی سازش کی روح میں بے جائیں اس کو مزید غزہ دیں جی آمد رشید صاحب اگر اس بات کو مانا جائے کہ یہ سارے امریکہ کی اور بھارت کی سازش ہے تو اب اس کا ری ایکشن جس کی ہم بات کر رہے تھے خدا نہ خواستہ اس کا ری ایکشن ہمیں نظرانہ شروع ہو گیا پاکستان میں تو اس طرح تحریک طالبان کے لیے ہمدردیاں تو شاید پھر پیدا نہیں ہوگی دیکھیں جی تحریک طالبان کے لیے میرے خیال میں کوئی ہمدردی نہیں ہے بہت بہت کم ہمدردی ہے اور اگر ہے بھی وہ ہمدردی نہیں ہے وہ خوف سے ایک قسم کی ہمدردی ہے تو یہ لوگ کوئی نہیں چاہ رہے ہیں جس نے آخر میں چرچوں میں اور مسجدوں میں بم پھارا ہے اور سویلیوز کو مارا ہے کوئی اس کو ہمدرد نہیں بن سکتا ہے میرے خیال میں دوسری بات ہے کہ ایک سیاسی چال چل رہی ہے میں تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے عباد شریف جو ہیں وہ بہت جلدی اپنا پالیسی جو ہے وہ اولٹ کریں گے اور باتشیت سے وہ جائیں گے اوفنسیف پہ مطلب میرا یہ ہے کہ ایک ڈانک ایک پورا مکمل کانٹر ٹیوریزم سٹریجی ہے وہ بنایں گے احمد رشید صاحب احمد رشید صاحب وہ سٹریجی اگر بنتی ہے اب ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ حکومت ایک اس طرح کی سٹریجی بنا کے آگے چلتی ہے اور وہاں پختون خواہ کی صوبائی حکومت تاریخ انصاف اور باقی جماعتیں سڑکوں اور گلیوں کو بلوک کر دیتی ہیں کہ آپ کا حملہ غلط ہے اب ایک طرف سے آپ سامنے اٹیک کرنے کی پوزوشن میں گئی ہیں پیچھے سے آپ کا گریبان مطلب ہے پیچھے سے کیچا جا رہا ہے تو کیسے جنگ کونسی جنگ نہیں دیکھیں اسی وجہ سے انواز شریف نے پہلے جو بات کی ہے پہلے جو اے پی سی ہوا ہے اور انڈورس ہوا ہے وہ باتچیت کا ہوا ہے مگر تین مہینے ہو گئے اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ طالبان کو باتچیت نہیں کرنا چاہ رہا ہے اور آخر آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں خدا رخص تھا اگر اور بوم بلاس ہوں تو میرے خیال میں پبلک کا اور بھی موقف اس طرف سے پہ ہوگا کہ طالبان کو معاف نہیں کرنا چاہیے سیویلیوں اس کو مارنے کے لیے تو میرے خیال میں میرا اپنا جو سوچ ہے یہ ہے کہ شاید چند دنوں میں نواز شریف ایک اور اے پی سی بلائیں اور سب سیاستداروں کو کہیں کہ دیکھیں جی میں نے تین چار مہینے تو میں نے کوئی چیز کی ہے بات کی لیکن اس کے لیے پھر ان کو اس ڈرون حملے کی ذمہ داری لینے پڑے گی وقت ہوئے کمرشل بریکر اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے دیکھتے رہے دنیا میں جی ویلکم بیک گفتگو شنو کرتے ہیں مراج سعید صاحب سے آپ کچھ فرما رہے تھے مراج سعید صاحب دیکھیں جناب کے ابھی جو احمد عشید صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ ہم یہاں پہ مذاکرات کی طرح بڑھ رہے ہیں اور طالبان کی طرف سے پوچھ نہیں ہو رہا تو میرے خیال سے ابھی تک مذاکرات کا سلسلہ پراپر شروع ہوا ہی نہیں تھا نائن سیپتمبر کو جو اے پی سی کا یلاس ہوا اور ڈیڑھ مہینہ گزر گئے کہ ہم روزانہ ہمارے وزیرالہ پارویس فاٹک صاحب ہم منور حسن صاحب اور باقی جو پولٹیکل پارٹیز کی ڈیڈرز ہیں انہوں نے بارہا کہا کہ خدارہ مذاکرات میں پیشت کرے لیکن یہ جو اب فرما رہے تھے کہ طالبان کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا تو میرے خیال سے ان جیسے بہت سارے انیلیسٹ اور دانشفر اور بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ گفتکو کر رہے ہیں میرے خیال سے اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں ہوتی آپ اپنی یہاں پہ پارٹی پولیشی ڈسکس کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کسی کے سپوکس پرسن نہیں ہوتے کسی کا خوکس پرسن نہیں ہوتے جبکہ یہ اٹیک ہو گیا جبکہ یہ اٹیک ہو گیا جرگی کی پراپر اصول ہوتے ہیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بعد آپ جب جاتے ہیں آپ کا وفت جاتا ہے ان کا وفت آتا ہے بیٹھ جاتے ہیں اچھا جب بریک آتی ہے میں آپ سے گفتکو کرتا ہوں آپ کو میری آواز آجاتی ہے جیسے ہی آپ گفتکو شروع کرتے ہیں اب میری آواز آپ کو نہیں جا رہی ہے آپ مستقل بولے چلے جا رہے ہیں مراد صاحب یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ آج ہمارا وفت جا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزاقرات کی جانب ہم بات شروع کرتے ہیں تو امریکہ اگر ڈرون اٹیک کرتا ہے مزاقرات کی جانب نہیں جاتے تو پھر ہم نومان کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جنگ کی طرف اگر حکومت جاتی ہے تو مراد صاحب کا جو روئیہ آپ نے دیکھ لیا اس دن روئیہ کے ساتھ یہ پیچھے سا کے پکڑ لیں گے تو اب کیا کیا جائے دیکھیں یہ بڑا آسان سا حل تو یہ ہے کہ مراد صحیح جیسے ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ باوجود دہشت گندی کے واقعات کے میں باتشید کرنی چاہیے ان کے یہ ذمہ داری لگا دینی چاہیے کہ وہ تی ٹی پی کے دوستوں کو سمجھائیں اور مزاقرات کی ٹیبل پر لیں کسی طرح سے اور جو بیچ میں سازشیں ہوتی ہیں مزاقرات کو خراب کرنے کی اس کے اثرات کو کم کرنے کی اپنا یہ کردار ادا کریں اب اگر کسی تیسرے فریق جس طرح امریکہ ہے وہ اس مزاقراتی عمل کا حصہ نہیں ہے بہرال وہ اسٹیک ہولڈر ضرور اس جنگ کا ہوگا لیکن اس مزاقراتی عمل میں کہیں اس کا کوئی کردار نظر نہیں آتا ہم نے اس کو شامل نہیں کیا وہ باہر بیٹھا ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے حمایت کر رہا ہے وہ اس کا اپنا اشوہ ہے اب اگر وہ کچھ کرتا ہے اور پھر اس کے کسی عمل کی وجہ سے مزاقراتی عمل میں شامل کوئی فریق اگر اس مزاقراتی عمل سے باہر نکل جاتا ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اب اس کو کنونس کرنا انہی لوگوں کی کام ہو سکتی ہے کام ہے وہ ذمہ داری ہو سکتی ہے جو اس مزاقراتی عمل کے حامی ہے جو کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو مزاقرات کرنے چاہیے لیکن اس جو رویہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کا ہے انہیں کم از کم حکومت کے ساتھ یا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک کوئی لائن آف ایکشن تے کرنا چاہیے کہ اس حد تک ہمیں مزاقرات میں جانا ہے اتنے عرصے تک ہم نے انتظار کرنا ہے اتنی ہم نے دہشتگلتی کی کاروائیوں کو برداشت کرنا ہے اتنے بے گناہ پاکستانیوں کی لاشوں کو مزید ہم نے اٹھانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ چیزیں نہیں کریں گے اور ہمیں جنگ میں جانا ہے مطلب کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو لائن ضرور دروہ کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے جو دوسرا فریق ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ ہو کوئی مزاقرات عمل میں شامل ہونے کے لیے کوئی پریشر تو اس کے اوپر ہونا اگر آپ بالکل اس بات پر بیٹھ جائیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے مزاقرات ہی کرنا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ مزاقرات ہو پائیں گے اور کامیاب ہو پائیں گے جی احمد رشید صاحب آپ نے رویہ دیکھ لیا اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت اگر مزاقرات کی جانب جیسے کہ لگتا ہے کہ بڑھنے کی اس نے سنجیدہ کوشش کی تو امریکہ ڈرونم اٹیک کر دیتا ہے اب یہ مزاقرات موطل ہوتے ہیں تو یہاں پہ لائن آرڈر کا مسئلہ آ جاتا ہے اب یہ نہ آگے پڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے پڑھ سکتے ہیں نہ جنگ پہ یک سوئی ہے نہ مزاقرات پہ آ کے دوسرے مطلب ہے انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر کریں تو کیا کریں پہلے بات تو میں یہ کروں گا کہ جو آپ نے ساتھی سینیٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے جس پہ سب جو ہیں پاکستان کے سیاستدان اور فوج اور حکومت جو ہے وہ اس لئے ریڈ لائن پہ ڈٹی رہے کہ اگر یہ ریڈ لائن کروس ہوتا ہے تو ہم بالکل مزاقرات کے لیے تیار نہیں ہیں اور میرے تو خیال میں وہ ریڈ لائن بہت پہلے سے کروس ہو چکا ہے خاص طور پشار میں جو ایک ہفتے میں تین بم پھٹے تھے گرجے میں اور مسجدوں میں اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جی کوئی اشارہ نہیں ملا ہے ان چند مہینوں میں کہ پاکستانی طالبان جو ہیں وہ تیار ہیں مزاقرات کے لیے اب اگر آپ اغانستان میں دیکھیں تو ادھر بھی جنگ چل رہی ہے طالبان جنگ کر رہے ہیں ادھر بھی بمباری سویسائیڈ بامنگ ہو رہی ہے امریکنوں کو مار رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے مگر ان کے جو اشارے ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ وہ مزاقرات کے لیے تیار ہیں وہ بلکہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیشنگ ایکسچینج ہو اور ہمارے جو گوانٹانیمو میں پانچ قیدی ہو ان کو راہ کیا جائے اب دیکھیں ہماری طرف سے پاکستانی طالبان نے ایک پیشنگ ایک پیشنگو ہی نہیں کیا ہم نے کہا ہے کہ جی آئین کے اندر ہونی چاہیے باتچیت اور آئین کے باہر نہیں ہونی چاہیے مگر ان کی طرف سے کوئی ایسی باتچیت کا موقع نہیں ملا ہے جس پہ ہم یا بات کریں یا اس پہ عمل کریں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ چکے ہیں جنبوالا ان کی طرف سے بیانات آ چکے ہیں آپ کی طرف سٹیٹمنٹ آتے ہیں آپ میڈیا پہ بولتے ہیں وہ بھی میڈیا پہ بولتے ہیں آپ میڈیا پر بولتے کہ مذاکرات کرتے ہیں وہ میڈیا پر بولتے کہ مذاکرات کے لئے تیار ہیں اور افغانستان کا آپ ذکر کریں تو افغانستان کے ساری ڈائمنشن تبدیل ہے آپ وہاں پہ دیکھیں امریکہ کی ڈائریک جنگتی ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ گئے ہم کیسے کاتے میں گئے تھے سات سمندر پار اپنے گھر لے گئے آئے تھے چالی پچاس ہزار جنازی یہاں سے اٹھائے اچھا معاملہ یہ ہے کہ احمد رشید صاحب کے ایک مطلب بہت لوگ آج بھی مطلب ان کا بہت ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دراصل جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھارت اور امریکہ کی سازش ہے اور پاکستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ بھی بھارت اور امریکہ کروا رہا ہے اور یہ کہ اب پھر اس کو کیسے کہیں گے کیا کہیں گے آپ یہ بہت مشکل بات ہے دیکھیں جی ضرور ایسے گروپس ہوں گے افغانستان مرسوب سارد میں جو انڈیا کے ساتھ شاید کچھ لگن ہو کچھ پیسے مل رہے ہو مگر عام جو پاکستانی طالبان ہیں یا افغان طالبان میرے خیال میں یہ بالکل نہیں بات ہے کہ یہ کوئی انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں یا اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں یا اور کسی لیے کام کر رہے ہیں یہ ان کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے آپ کے سامنے ہیں اور انڈیا کا کوئی بینفٹ نہیں ملتا کہ دہشتگرد جو ہے دہشتگردی پاکستان میں پھیلے اور وہ انڈیا تک بھی پہنچ جائے مراد صحیح صاحب میں گفتگوں کا آغاز آپ سے کروں گا پروگرام کے ساغری سیگمنٹ میں لیکن میں آپ سے پہلے ایک وعدہ لوں آپ میری آواز سن رہے ہیں آپ سوال کا جب جواب دیں گے اور جب میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ دوسروں کو بولنے کا موقع دیں تو آپ دیں گے جناب والے اس طرح ہے کہ ابھی تک تو پھر میں آپ سے سوال کروں سب سوال کی طرف آگی سب سوال کی وقت میں نے آواز سنی پروز کے بعد آواز نہیں رہتی اور میں نے اپنی گیسٹ کے آواز سنی ہے چلیے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ ڈرون اٹیک ہو چکے اب وہ آپ کی حکومت کا کوئی مطلب ارادہ ہے کہ نیٹو کی سپلائی آپ روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں کوئی پریکٹیکل آپ کوئی اتجاج کریں گے مطلب کس طرف جائے گی بات آپ کی سٹرٹیجی پارٹی لائن کیا ہے دیکھ اس طرح کہ ہماری سٹرٹیجی ہے کہ ہم نے یہ سٹیٹمنٹ دیتی کہ اگر حکومت پاکستان مذاکرہ کی طرف نہیں بڑی گیا اور اس کے ساتھ ڈرون حملے ہوتے رہیں گے تو ہم نیٹو سپلائی روٹ بن کریں گے اب جو کل کا واقعہ اس میں حکومت کی طرف سے زبائینات آئے کہ آج ہمارا وفت جا رہا تھا اور دوسری بات میں ایک کروں گا جو انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل انوال ہے انڈیا انوال ہے ان کے انوالمنٹ کی بات ہوتی ہے تو جناب والا یہی توہم کہہ رہے کہ آپ اپنے لوگوں سے مذاکرات کرو پاکستان کے اندر آپ مذاکرات کا آغاز کرو تاکہ آپ ڈیفرنشیئٹ کر پاؤ آپ ان فورسز کو جو ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو یہاں پر کنفیوجن پہنانا چاہتے ہیں اور اس کنفیوجن سے فائدہ اٹھا رہے تو اس کو آپ ڈیفرنشیئٹ کر لو پہچان لو جو آپ مذاکرات کے سلسلہ شروع کر دو گے تو یہ کنفیوجن بھی ختم ہو جائے اب میری واضح آرہی آپ کو مذاکرات جو ہے وفاقی حکومت نے اعلان کر دیا اے پی سی ہو گئی سب نے کہا مذاکرات کریں گے مذاکرات کرنے کے لیے جب وہ بڑھتے ہیں تو امریکی ڈرون اٹیک ہوتا ہے اب اس کا جب مطلب ہے تو اب مذاکرات اب بھی وفاقی حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی یہ تو تیہ ہو گیا دوسری بات آتی ہے ڈرون حملو کی ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی فارم پالیسی آپ کی سیکیورٹی فورسیز یہ ساری چیزیں اور فارٹا کا ڈائریک چیپ ایگزیکٹو جو ہے وہ آپ کا صدر ہوتا ہے صدر پاکستان ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں وفاقی حکومت کے انڈر لیکن اس کے بہجور اگر وفاقی حکومت ان سے نہیں کہی گی جو امریکہ میں بیٹھ کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں جو واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل آتا ہے کہ پاکستان کی مشاورت سے یہ ڈرون حملے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلے ہماری جو حکومت پاکستان ہے وہ عوام کو جواب دے کہ اس میں کتنی حقیقت ہیں آئے پاکستان کی مشاورت سے ہوتے کی نہیں ہوتے اس دلیل میں وزن ہے بہت وزن ہے سعید غنی صاحب فرمائیے گا کہ اصل میں انتشار کی جو وجہ ہے وہ ہے جھوٹ کی اور یہ دھند کی پالیسی کہ ہمیں یہ پتایا جاتا ہے کہ ڈرون حملے مرضی سے نہیں ہو رہے پھر اطلاعات آتی ہیں کہ مرضی سے ہو رہے ہیں اب یہاں پہ آکے وہ ہے بیسک کانفلکت جہاں پہ جا کے کہ پھر ساری چیزیں تیتر بہتر ہو جاتی ہیں اور دھنپ چھا جاتی ہیں جی غنی صاحب دیکھیں ناجی صاحب جو آرٹیکل آیا ہے واشنگ کی پوسٹ میں اگر اس کو آپ ایک طرف رکھیں تو اس کے بعد حکومت نے اے پی سی بلائی اس کے بعد تمام سعسی جماعتوں نے وزیراعظم کو یہ منڈیٹ دیا کہ بات چیت پیجئے اس کے بعد آپ کی وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ ہماری مزید سے نہیں ہو رہے ہیں اس کے بعد بقول حکومت کے پرائیمیس صاحب نے اوبامہ صاحب کے سامنے ایسی ریز بھی کیا اب یہ اگر ساری چیزیں حکومت کر رہی ہیں اگر ہمیں مان لیتے ہیں ہم اگر واشنگن پوسٹ کی بات تو مانتے ہیں تو ہمیں کچھ بات حکومت بھی مان لینی چاہیے کہ وہ سنسیر ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ ٹی ایم ایل این بھی یہ کہتی ہے اب اتنی بات اگر ہم ماننے کو تیار ہیں کہ یہ حکومت صحیح کہہ رہی ہوگی ان کی مرضی نہیں ہوگی شامل تو کم از کم طالبان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر حکومت سنسیرٹی کے ساتھ مذاکر چاہتی ہے تمام تحسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ یہ مسئلہ باتشیف کے ذریعہ حل ہو جائے اور ایک حملہ جو تیسرا کوئی فریق کرتا ہے جو اس پورے مذاکراتی عمل میں شامل ہی نہیں ہیں تو اس کے ایک عمل کی بنیاد پر آپ پورے مذاکرات کو کیسے خراب کر سکتے ہیں اور کیسے یہ جواز دے سکتے ہیں کہ اب ہم ایک سے بات نہیں کریں گے تو اگر امریکہ آپ کی بات نہیں مانتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ طالبان سے تو مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے اور دوسری طرف آپ ڈرون کو بنیاد بنا کے امریکہ کے ساتھ جنگ شروع کر دیں تو یہ تو کوئی دانشمند نہیں ہے معاملہ پھر اس میں سعید صاحب معاملہ اس میں یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر اگر جھوٹی ہے تو پھر حکومت پاکستان کو چاہیے وہ اسے کوٹ میں لے کے جائے بڑا بھاری جرمانہ مل جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹی ہے سچی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو نئی حکومت آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ آف امریکہ کو یہ کہا کہ آپ اچھے بند کر دیجئے وزارت خارجہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں تو کم از کم ہمیں ان کی تھوڑی بات تو ماننی چاہیے اور ہوں جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ ہم اس بنیادے جنگ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں کہ غلط کریں لیکن مذاکرات کرنے میں کوئی حج نہیں ہے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں کوئی حج نہیں ہے مذاکراتی عمل کا نتیجہ دیکھنے میں کوئی حج نہیں ہے جی احمد رشید صاحب فرمائیے گا اب اس میں احمد رشید صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا فکری طور پر اسکری ہمارے دارے ہمارے حکومتی دارے ہمارے ہمارا جو ایک معاشرہ ہے یا سیول سوسائٹی جیسے کہا جاتا ہے یہ گیارہ بارہ تیرہ سالوں میں تو ابھی تک ایک نہیں ہو سکے تو آگے اور اس انتشار کے ساتھ کوئی جنگ یا مذاکرہ دونوں ہی رستوں میں چلنے کے لیے جس ٹھوس یقین کی ضرورت ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں نظر نہیں آتا دیکھیں آپ نے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا جو پاکستان کے بارے میں استعمال ہونا چاہیے اور ایک دھنڈ سب میں بچھایا ہے فوج نے انٹیلیجنس نے سیاستدانوں نے گورنمنٹ نے ایک پورا دھنڈ بچھایا ہے جس میں اتنی کنسپیرسی تھیوریز عبر رہی ہے کہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے بات کریں اور ملکوں میں ایسی بات نہیں ہوتی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت اور فوج اپنی جو موقف ہے وہ واضح کرنا چاہیے اور وہ پلین ٹاکنگ کرنا چاہیے آپس میں اور ایک پالیسی ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ کوئی ڈرون پاکستان میں گرا نہیں ہے بغیر کوئی انٹیلیجنس جو فوج کی طرف سے نہیں دیا گیا ہو امریکہ یہ مشرف کہ وقت میں بھی یہی تھا اور اس کے بعد بھی یہی ہے تو یہ ایسے جو ہے یہ حکیم اللہ صاحب ایسے وہ مارے نہیں جائے ہیں کہ ہم بالکل ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ٹارگٹ ہوں گے کوئی ایسے ہلکے تھے حکومت میں جن کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے اب بات آتی ہے کہ ہم نے آخر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فوج اور حکومت کے درمیان میں جو خلا ہے یا جو نون اگریمنٹ ہے اس کو ایک کرنا چاہیے سیاستدانوں کو اکٹس کرنا چاہیے اور میرے خیال میں آپ دیکھیں گے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں کہ نواز شریف کا جو موقع ہے باتچیت کا وہ بدلے گا اور اگر یہ طالبان رسپونس کرتے ہیں ابھی ان چند دنوں میں اور بھی سویسائیڈ بامنگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں ہم دیکھیں گے کہ نواز شریف کا جو موقع ہے اور فوج کا جو موقع ہے وہ ایک ہو جائے گا اور پھر بات یہ ہوگی کہ پارٹی جیسے پی ٹی آئے جو ہر وقت وہ بم پھٹا ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں بغیر آگے ہونے کو اس کو کنڈیم کرنے کا اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جو وکٹمز ہیں وہ پی ٹی آئے جو ہے وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے اور کہتا ہے جی اور بات چیت کریں اور بات چیت کریں طالبان کے ساتھ ان پارٹیوں کو سمجھنا ہوگا کہ جی دیکھیں ہم ایک جنگ میں ہیں اپنی پیدا ہوئی جنگ ہے یہ کوئی باہر کی جنگ نہیں ہے اور اپنی پیدا اور یہ جنرل کیاری صاحب نے بھی ایسی کہا ہے کہ اپنی پیدا جنگ جو ہے اس کو ہم نے ضرور اس کو صفح کرنا ہے جی جی مراسائی صاحب کو جواب دانا چاہیں گے اس بات کا دیکھیں دیکھیں ایک چیز ہے انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے جو ہے وہ ایک بھی ڈرون حملہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ پاکستان کے مرضے کے خلاف ہوا ہو تو جنابی والا ویکی لیکس میں آیا تھا کہ ایک ڈرون حملہ پاکستان کے مرضے کے خلاف ہوا تھا جس میں پاکستان نے احتجاج بھی کیا تھا نمبر ایک نمبر دو جو سید غنی صاحب نے کہا کہ اگر وہ وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور طالبان اگر کس رقوت کو یہ فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں حالات خراب کرتے ہیں تو طالبان کو ریقشن نہیں کرنا چاہیے تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پیشاور کے اندر تین آخری دھماکی ہوئے وہ بھی طالبان نے کہا کہ ہم نہیں نہیں کی انہوں نے زمداری قبول نہیں کی تو لہٰذا لیکن آپ کی ذمہ داری کیا تھی مراد صحیح صاحب آپ کی ذمہ داری کیا تھی یعنی دھماکہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کر دیا اس نے نہیں کیا انہوں نے کر دیا آپ کیا کر رہے تھے ماں بیٹے میں آپ کی حکومت کی ذمہ داری تھی جی آپ کی سیکیورٹی فورسیز آپ کے وارا گینس ٹیلی جو چیز شروع آتا وہ ساری جو پالیسیز آپ کے وفاقی حکومت کے اندر آتے ہیں ہم ان کے ساتھ سینسیر ہیں ہمارا ایک موقف تھا اس پہ ہم کڑے ہیں یہی سلوشن ہے یہ آپ عظماتی دیکھ لیں انشاءاللہ یہی سی مجدہ حال ہو جائے گا سانس پورٹ حمد رشید صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ جناب یہ اب بہت پیچیدہ وقت آ گیا ہے پاکستان کے لیے ان کے طالبان کے بلکل حملے ہوں گے اور اس کا مقابلہ بھی حکومت اور فوج میں کرنا ہوگا اور عوام کو ڈٹ لینا پڑے گا ایک بہت مشکل وقت آ رہا ہے آگے اور ہم اس سے پیچھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دکرتا ہوں تمہیں امانوں کا گفتگ ہوئی ظاہر ہے جو صورتحال ہے جو کچھ ہوا آپ آنے والے ممکنہ ہم نے سوال کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہ سوال جس کا جواب ہماری داخلی سلامت سے جڑا ہوا ہے ظاہر ہے کہ خواہش اور دعا تو یہی ہے کہ ہم سب ایک پیچ پر اکٹھے ہوں اور ایک لاہے ملتا ہے کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی دنیا نیوز پہ دس پجے دیکھتے رہیے دنیا نیوز